پلواما حملے کو لے کر کانگریس نے مرکز کی نرندر مودی سرکار کو سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج کانگریس کے سینئر لیڈر ڈگوی جے سنگھ نے یہ الزام آیت کیا کہ سرکار کو اس حملے کو لے کر جتنی سنجیدگی برتنی چاہیے اتنی سنجیدگی سے سرکار نے اس معاملے کو نہیں لیا ڈگوی جے سنگھ نے آگے کہا کہ جس وقت اور جس دن یہ حملہ ہوا اس وقت اس دن وزیر آزم نرندر مودی ایک فلم کے اکس بندی میں مصروف تھے ڈگوی جے سنگھ کے مطابق وہ وقت امرجنسی کا تھا اور اس وقت وزیر آزم کو اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ کر دہلی واپس آ جانا چاہیے تھا ڈگوی جے سنگھ نے مزید کہا کہ جب اس حملے کی اطلاع ملی تھی تو پھر وقت رہتے ہوئے اقدامات کیوں نے اٹھائے گئے ڈگوی جے سنگھ نے نرندر مودی پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سینے کو آخر کس نے نہ پا ہے جس گمبیرتہ سے پردھان منطری جی کو یہ گھٹنا لینی چاہیے تھے اس گمبیرتہ سے انہوں نہیں لی جس دن یہ گھٹنا ہوئی لگ بھک ساڑھے تین بجے جانکاری مل گئی تھی یہ کورویٹ پارک میں تھے ان کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی ایمرجنسی تھی ایمرجنسی ہونے کے ناتے تدکال انہیں سب کام چھوڑ کے دلی آنا چاہیے تھا اتنی بڑی گھٹنا پر راستری شوگ گھوشت کرنا چاہیے تھا ایمرجنسی نیشنل سیکیورٹی کیابنٹ کی جو کمیٹی تھی اچھک تدکال بلانی چاہیے تھے لیکن نہیں کیا اتنا بڑا کونوائی جا رہا ہے اور جیشے محمد نے گھوشنا کر دی تھی یہ سویسائیڈ بومنگ ہوگی اس کے بعد بھی کوئی انہوں نے کاروائی نہیں کی جہاں ہر دس پندرہ کلومیٹر پر چیکنگ ہوتی ہے وہاں ساڑھے تین کونٹل بسوٹک پدھارت کیوں نہیں پکڑ پرے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر